امیٹھی میں پریانکہ کی زبا پر آئی دل کی بات اس چناو سے زیادہ نہیں ہے پریانکہ کو آس کانگریس اس بار تو صرف قسمت آجمہ رہی ہے پریانکہ دو ہزار بائیس کے چناو پر نشانہ ساد رہی ہیں لو جی جو سمجھا جا رہا تھا وہ سامنے آہی گیا جس بات کے قیاس تھے اٹکلے تھی وہ سامنے آہی گئی باتیں چل رہی تھی کہ پریانکہ میدان میں اتری ہیں لیکن اس بار کے لیے نہیں اگلی بار کے لیے اس بار کا مطلب ہے دو ہزار انیس کا چناو اور اگلی بار کا مطلب ہے دو ہزار بائیس کا یوپی ویدھان سبا چناو اور اس کا خلاصہ بھی خود پریانکہ نے ہی کیا یہ خلاصہ انہوں نے پارٹی کے بڑے پدادکاریوں کے ساتھ کسی بند کمرے میں نہیں بلکہ پوری بھیڑ میں کارے کرتاؤں سے گھر کر کیا اور پوچھا بھی کہا امیٹھی میں یعنی اپنی پارم پر ایک سیٹ پر بھائی راہول کے لیے پرچار کے وقت گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ پریانکہ سیدھے سادھے کارے کرتاؤں سے بات کر رہی تھی وہ بھی آگے بڑھ بڑھ کر بول رہے تھے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں جے جان سے کام کریں گے وغیرہ وغیرہ تب جیسے ہی پریانکہ نے پوچھا کہ تیاری کیسی چل رہی ہے تو جھٹ سے جواب ملا کہ بہت بڑیا بھاری بہونت سے بھائی راہول کو جتائیں گے تو پریانکہ نے ٹوکا ارے اس چناو کی بات نہیں کر رہی ہوں تو ایک بار تو کارے کرتا بھی سک پکا گئے اور سوچنے لگے یہ کون تر چناو کی بات کر رہی ہیں تو خود ہی بولی ارے دو ہزار بائیس والے پریانکہ کے بیان کا اشارہ ہے کہ اس بار لوگ سبا چناو میں کچھ مل گیا تو اسے نصیب ہی سمجھو ہاں دو ہزار بائیس کی زمین تیار کر لو ابھی وقت ہے شاید کچھ مل جائے